اسلام علیکم گائز اس محمد نفیس اور ہمیشہ اکتر ہے ویلکم تو میری یوٹیوب چینل تو آج کی یہ ویڈیو بہت انفرمیٹیو ہونے جارہی ہے تو آپ نے تھامنیل سے دیکھ لیا ہوگا کہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جارہا ہوں کہ آپ کس طرح اپنے موبائل کو ایزا سپیکر یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے لیپ ٹاپ آپ کے پی سی کے ساتھ سپیکر نہیں ہے یعنی کہ آپ کے لیپ ٹاپ کا سپیکر خراب بھی ہو جاتا ہے اس کے سپیکر خراب ہو جاتا ہے کوئی والیوم پرابلم آ جاتی ہے یا ہمارے پی سی کے ساتھ سپیکر ہے ہی نہیں تو کس طرح ہم اپنے موبائل کو ایزا سپیکر کے طور پر یوز کریں گے اس سے پہلے میں نے آپ کو دو ویڈیوز دی ہیں جس میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ کس طرح اپنے موبائل کو ایزا مائک یا ایزا ویب کیم یوز کر سکتے ہیں دونوں کے لنک دسکرپشن میں ہے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے تاکہ آپ کچھ میتھڈ کی کلیرلی سمجھ آ جائے اور آپ اس کو اپلائی کر سکیں اور کوئی بھی پرابلم نہ ہو تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا تو گائی سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے پلی سٹور کو اپن کر لینا ہے اپنے موبائل پہ اور یہاں سے ہم نے ایک اپلیکیشن انسٹال کرنی ہے جس کا نام ہے سانڈ وائر یہاں پہ آپ نے جا کے سانڈ وائر لکھنا ہے جو فری ورجن ہے آپ نے وہ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جو بائر کرنے والا ورجن ہے آپ نے وہ ڈاؤنلوڈ نہیں کرنا ہے فری ورجن کا لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں رکھ دیتا ہوں 3.5 ایم بی کی یہ فائل ہے آپ نے انسٹال کر لینا ہے اس کو یہ ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو چکی ہے یہ 3.5 ایم بی کی فائل جو ہے وہ ایک یا دو منٹ میں آپ کی ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی یہ بہت جلدی اگر آپ کا انٹرنیٹ فاسٹ ہوگا اس کو ہم سائٹ پر کر دیتے ہیں اس کی انسٹالیشن ہونے دیتے ہیں اب آپ نے لیپ ٹاپ یا اپنے کمپیوٹر پر آ جانا ہے اور آپ کو میں ایک لنک اور پروائیڈ کروں گا آپ نے اس لنک کو جب کلک کرنی ہے تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا یہاں سے آپ نے وینڈوز کا یہ دیکھیں سائن بنا ہوا اس کے نیچے لکھا ہوا ہے وینڈوز 7 8 10 اس پر کلک کرنی ہے ہمارے پاس ڈاؤنلوڈ ٹیب اوپن ہو جائے گا یہ گوگل پلیس ڈرائیو کی جو یہ ڈاؤنلوڈ بٹن اوپن ہوگا یہاں سے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے 1.7 ایم بی کا یہ شاید میرے پاس یہ دیکھیں 1.9 ایم بی کی یہ فائل ہے تو اس کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے دونوں سائٹ پر انسٹال کریں اور آپ نے دونوں سائٹ پر اوپن کر لینا ہے ابھی اس کو لیپ ٹاپ کی طرف میں نے اوپن کی ابھی اس کو موبائل کی طرف اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں ہم نے دونوں طرف اس کو اوپن کر لیا ہے اب آپ نے جو آئی پی اڈریس لکھا ہوا ہے سرور اڈریس لکھا ہوا ہے یہاں سے آپ نے دیکھیں کنیکٹ بٹن کا ہمیں بتا رہا ہے موبائل پر یہاں پر آپ نے کلک کرنی ہے سرور میں اور یہ جو ہمارے پاس اڈریس لکھا ہے 1.9218 168.8.101 آپ نے یہی جو سیم ہے اپنے موبائل پر لکھنا ہے سیم وائی فائی سے کنیکٹ ہونا آپ کا موبائل لازمی ہے آپ کا موبائل اور آپ کا جو لیپ ٹاپ ہے وہ ایک ہی وائی فائی سے کنیکٹ ہونا لازمی ہے یہ میں نے وہی سیم تو سیم ادھر لکھ دینا ہے 1. یہ دیکھیں 8.101 ٹھیک ہے اس در کو آپ نے دن کرنا ہے یہاں سے آپ نے دن کر کے اوپر کنیکٹ بٹن پر کلک کر دینا ہے ہم یہاں سے دن کرتے ہیں اس کو اور کنیکٹ بٹن پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس دونوں طرف یہ دیکھیں کنیکشن ہو چکا ہے ادھر بھی کنیکٹڈ لکھا گیا ہے اب آپ نے کیا کرتا ہے جی ہیں گائز تو میں یہاں پہ اپنے لیپ ٹاپ کا جو سپیکر ہے اس کو آف کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے کہ جو آواز آنے والی ہے وہ موبائل سے آنے والی ہے یہ دیکھیں آف کر دیا ہے میں نے سپیکر کو لیپ ٹاپ کے اب موبائل سے آپ کو ساؤنڈ جو بھی آئے گا یہاں پہ میں ایک آڈیو پلے کرتا ہوں ایک ویڈیو پلے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اچھی کوالٹی ہے جو والیم کی ادھر ہمارے پاس اچھی کوالٹی میں آپ کو والیم مل جاتا ہے ایچڈی یہ بھی دیکھیں تو اسی طرح آپ یہ دیکھیں اس سے آپ کو ایچڈی آڈیو آوٹپوٹ مل رہی ہے اپنے موبائل کے ذریعے تو آج کیسے ویڈیو میں یہی تھا اگر آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھانکس فور وچنگ می ویڈیو اللہ حافظ